گووندہ سن کامران ہنٹی سوری سے ریپمبلک آف کوریا کی کونسر جنرل مستر کیم حاکسان کی ملقات ہوئی دو طرفہ تعلقات سرمایہ کاری تجارتی دفعوت کے تبادلہ اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پاک کوریا تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستقم ہو رہے ہیں یہ بات گووندہ سن کامران ہنٹی سوری نے کہی انگر کہنا تھا کہ کوریا کی سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوگا پاکستان کوریا سن تجارت میں اضافہ کا خواہش مند ہوں جبکہ ملک کے معاشی ہب کراچی میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع دستیاب ہیں اس حوالے سے کونسر جنرل ریپبلک آف کوریا نے کہا کہ کوریا کے سرمایہ کار صوبہ سن میں سرمایہ کاری میں دلجسپی رکھتے ہیں جبکہ دوسری جانب گووندہ سن کامران ہنٹی سوری کی پیویس پارٹی کی رہنما فریال تالپورج سے ملقات ہوئی ملقات میں مجموعی سیاسی صورتحال صوبہ سن کی ترقی ترقیاتی منصوبہ وفاقی تعاون سیلا متاثرین کی بحالی سمیت دیگر مور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ صوبہ کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے جائیں گے یہ بات گووندہ سن نے کہی ان کا کہنا تھا کہ وفاق اپنا تعاون جائی رکھے گا جبکہ وفاق اس صوبہ کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا شہر کی ترقی کے لیے صوبہ حکومت بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے یہ بات فریال تالپور نے کہی ان کا کہنا تھا کہ معاشی شہرک کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے جبکہ صوبہ کی ترقی میں گووندہ سن کا ویجن شاندار رہا ہے جبکہ دوسری جانب گووندہ سن کمرہ ہنٹے سوری نے جامعہ کلایت مارکٹ کا دورہ کیا جبکہ اس موقع پر تاجروں خریداروں سے ملقات بھی کی جبکہ درپیش مسائل سے مطالق معلومات حاصل کی کہ ساتھ ساتھ معاشی اسرگرمی میں تاجر قلیدی کی ادار ادا کر رہے ہیں یہ بات گووندہ سن کمرہ ہنٹے سوری نے کہی ان کا کہنا تھا کہ مسائل کے ذالے کی یقین دہانی پر تاجروں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا جبکہ خریداروں نے گووندہ سن کو اپنے درمیان پا کر خوشگوار حیرت کا ادار بھی کیا اور اپنے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں جبکہ گووندہ سن کمرہ ہنٹے سوری نے عالم شاہ بخاری کے مزار پر حاضری دی اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے عیدگاہ عالم شاہ بخاری کے مزار پر دعائیں کی جبکہ ان کا کہنا تھا کہ بزرگان دین کے مزار پر آ کر سکون محسر آتا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبح سن کراچی اور پور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے آمین ندیم صندوقی میٹر سیون پاکستان ام دعا میں پاکستان اور جی بھائی کی کھائیں